بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچ نمبر 110 حسن آہلن بکا یا تارک اے تارک آپ کو خوش آمدید تارک جواب دیتا ہے آہلن بکا یا حسن اے حسن آپ کو خوش آمدید حسن کہتا ہے آئینا تدرسو آپ کہاں تر رہے ہو تارک جواب دیتا ہے ادرسو فی جامعات المدینہ میں جامعات المدینہ میں پڑھ رہا ہوں حسن کہتا ہے کس درجے میں کون سے درجے میں کس کلاس میں آپ پڑھ رہے ہو صف کا معنی ہوتا ہے کلاس درجہ جو چاہیں آپ ترجمہ کر لیں جواب تارک کہتا ہے ادرسو فی سفف الاول میں پہلے درجے میں پڑھ رہا ہوں حسن کہتا ہے مازا تدرسو وہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہو یا آپ کیا پڑھ رہے ہو تارک جواب دیتا ہے ادرسو نحوہ وصرفا واللغت العربیہ میں نحو اور صرف اور عربی لغت مانوتا ہے زبان میں عربی زبان پڑھ رہا ہوں اچھا یہاں پہ اس سبق کو یاد کرنے کا میں آپ کو ایک شورٹ طریقہ بتا دیتا ہوں اگر آپ اسی کے اگلے صفحے پہ جائیں گے تو چند صفحات چھوڑ کے اس کی پوری ایک تمرین آ رہی ہے جیسے کہ تدرسو یاد رکھے گا تدرسو اور تدرسینا جو نیکس پیچ پہ آ رہا ہے تدرسینا تدرسو اور تدرسینا یہ ہمیشہ جواب میں یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سیگا واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنس حاضر سیگا واحد مذکر حاضر واحد مؤنس حاضر کا جو سوال ہے وہ تبدیل ہوگا واحد متقلم سے جیسا کہ واحد مذکر حاضر کا سیکھا تھا تدرسو اور واحد مؤنس حاضر کا سیکھا تھا تدرسینا یہ دونوں تبدیل ہوں گے جواب میں واحد متقلم سے اور وہ سیکھا ہے ادرسو کا تو آپ جو ہے فی جامعات المدینہ یاد کر لیجے فی مدرسة المدینہ یاد کر لیجے فی دار المدینہ یاد کر لیجے فی مدرسة سانویہ یاد کر لیجے چار پانچ جگہ فی المسجد یاد کر لیجے فی البائیت یاد کر لیجے تو یہ پانچ چھے آپ یاد کر لیجے اس کے بعد ادرسو فی جامعات المدینہ ادرسو فی مدرسة المدینہ ادرسو فی دار المدینہ اس طرح کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عربی بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ ایک سے زیادہ جوابات دینے پر قادر ہو جائیں گے اسی طرح نیکس کوشن ہے فی ایو سفن تدروسو کس درجے میں کس کلاس میں آپ پڑھ رہے ہو تو اس کے لئے بھی آپ جو ہے فی ایو سفن کے ساتھ ساتھ اور بھی یاد کر لیجئے مانے جو اگلے سفر پر آ رہے ہیں جیسا کہ فی سفر ثانی فی سفر رو بے میری ایک ویڈیو ہے اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کی ہے آپ چاہیں تو اس میں سے بھی یاد کر لیجئے گا اور چاہیں تو یہیں یاد کر لیں فی سفر اول فی سفر ثانی فی سفر رو بے فی سفر ثالث فی سفر خامس تو یہ پانچ چھے یاد کر لیجئے پھر آپ جواب دے دیجئے ادرسو فی سفر اول ادرسو فی سفر ثانی ادرسو فی سفر ثالث ادرسو فی سفر رو بے اسی طرح مادت ادرسو ہے اس کے بھی آپ ادرس النحوہ ادرس السرفہ ادرس اللغت العربیہ ادرس البلاغہ ادرس المنطق تو پانچ چھے آپ جواب یاد کر لیجئے پیش نمبر ایک سو گیارہ پیش نمبر ایک سو گیارہ مریم کہتے ہیں اہلن بکی یا سلمہ بکا اور بکی میں آپ کو میں فرق بتا دیتا ہوں بکا جو ہے وہ مذکر کے لیے نی جو کعب زمیر ہے یہ مخاطب کے لیے آتی ہے اور جبکہ وہ مذکر ہو اور ایک ہو اور مؤنس کے لیے آتی ہے بکی ٹھیک ہے اہلن بکی یا سلمہ اے سلمہ آپ کو خوش آمدید سلمہ جواب دیتی ہے اہلن بکی یا مریم اے مریم آپ کو خوش آمدید اینا تدرسینا پیچھے میں آپ کو اصول بیان کر چکا ہوں کہ واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنس حاضر کا جو جواب ہے وہ آتا ہے واحد متقلم سے اسی وجہ سے یہاں پہ آیا ادرسو ادرسو فی جامعات المدینہ میں جامعات المدینہ میں پڑھ رہی ہوں فی ایی سفن تدرسینا کونسی کلاس میں کس کلاس میں آپ پڑھ رہی ہیں ادرسو فی سفل اول میں پہلی کلاس میں پڑھ رہی ہوں ادرسو نحوہ والصرف واللغت العربیہ میں نحو صرف اور عربی لغت پڑھ رہی ہوں اگر آپ کو اس چپٹر میں یا ان پیچز میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دیا جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے دعا ہے جو ہم نے سبق سنا اسے جو پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ